فناف اللہ پھر بقاب اللہ یہ منازل آپ اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں گے یہ کس قسم کی منازل ہیں جو بقاب اللہ تک پہنچتی ہیں اصل میرا جہاں تک مطالعہ ہے مطالعاتی دنیا ہے میری اس میں میں یہاں تک پہنچا جو فناف شیخ بعض لوگ کہتے ہیں اب ہماکت یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیخ کا تصور شیخ اب نماز میں تصور شیخ کی کیا ضرورت ہے حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے اس مقام پر نہیں کم اتنا تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ تصور شیخ کا مطلب ہے کہ پیر کی فوٹو سامنے ہو بس تصور میں اور سجدہ دے رہے ہیں یہ ناجائز میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں آپ مجھے بتائیے سوفی سکول ہے ایک نیو یارک میں وہاں کے ہندوستان سے ایک سوفی ایکسپرٹ آئے ہوئے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر بھی سوفی وہ ہے جو شیخ کا تصور میں رکھے جبکہ ہمارا جو کیدہ جیسا ہے صلات و مراج المیم مومنین کے اور پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے مطلب یہ ہمارا حدیث رہا ہے تو یہ جو سوفی عظم شروع ہو رہا ہے مطلب یہ بھی ایک ہمارے اوپر ایک آئی ہوئی ہے بات کہ مغرب میں سوفی عظم کو اس لیے پر موٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جہاد کی نفی کرتے ہیں کہ آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے کہ واقعی سوفی جو ہیں وہ جہاد کے خلاف ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں آپ کو اس میں بڑے اچھا آپ نے سوال کیا ہے اب مزہ آئے گا آپ کو بات سننے گا جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جناب آپ کی طاقت ہی نہیں ہے آپ دو چار سوٹی اٹھائیں اور آپ چلے جائیں کشمیر چلے جائیں اور وہاں آپ زلیل ہو کر خود بھی زلیل ہوں اور اسلام کو بھی زلیل کریں یہ جہاد کا مقصد میرے علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک جہاد ممنوع ہے کہ جب تک سربراہ ملک آپ کا امیر جو ہے وہ آپ کو اجازت نہ دے اس وقت اب آپ جہاد نہیں کر سکتے آپ جہاد اس وقت پورے اسلح کے ساتھ لیس ہو کر اور جو مد مقابل جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں جو آپ کا مد مقابل دشمن ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ کی طاقت اتنی ہو گئی ہے بلکہ ذرا اگر وہ انیس درجے پہ آئے تو آپ بیس درجے پہ آگئے تو اتنے غالب ہیں تو آپ اس پر وہ بھی دفاعی صورت میں پہل نہیں کرنے آپ کیوں لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو کو زبردستی کہیں کہ آپ تم مسلمان ہو جاؤ کسی عیسائی کو کہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس کی اپنی مرضی ہے تو آپ لڑتے کیوں یہ جو کچھ جماعتیں بھیجتی ہیں اکراس کی غلط ہے آپ اس کی تائید نہیں کرتا کیوں اس لیے نہیں کرتا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقصد ہے کہ آپ جب دشمن کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہی چھڑیاں اٹھائی ہوئی اور پتھر اٹھائے ہوئے ہاتھ میں ان کے پاس بم ہیں اور جدید آج کل کے اسلاح ہے وہ آپ کو وہی سے بیٹھے ہوئے بٹن دبا کر ختم کر جب آپ کو اس کے مقابلے میں ایک طاقت نہیں مجسر تو آپ شریعت کو اسلام کیوں زلیل کرتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں منع ہے بلکل منع ہے یہ نہیں طریقہ ہاں امیر المومنین جو ہے آپ کا جو آپ کا سربراہ ہے جو حکومت کا بڑا ہے وہ جب اپنی فوج کو چاہے کہ دیکھے کہ میری فوج ناکافی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہو سکتے یعنی کامیابی کی صورت مشکل ہے تو پھر وہ اگر لوگوں سے اپیل کرے کہ آپ لوگ بھی آئیں ہماری فوج تو جواب دے چکی ہے یا اس منزل پر ہم نہیں پہنچ سکتے تو پھر عوام جو ہے سربراہ ملت یا قوم یا ملک کا جو بڑا ہے اس کے حکم پر نکل سکتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے وہ چند سوٹیاں اٹھائیں اور وہاں آپ نے حملہ کر دیا یہ زلت ہے یہ تضلیل ہے اور جو اسلام کے منافی ہے منافی ہے تعلیمات کے منافی ہے اور خضو حضرکم کا کیا مطلب ہے کہ تم اپنی دفاعی قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی دفاعی جو ہے تدابیر جو ہیں وہ پوری قوبت کے ساتھ پہلے قائم کرو اس کے بعد جب دشمن آپ کو للکا رہے ہے جی اس کے بعد آپ اس کو جواب دیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جہاد کا کیا مطلب سمجھتے ہیں ہمارے ہاں آج کل جہاد کا یہ مطلب سمجھتا ہے بیٹھے بیٹھے بس لوگوں کے سر پر تھوپے جناب پڑھو جی کلمہ وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا آپ کو پتا ہے کہ جب مرنے کے وقت مسلمان مر رہا ہو تو حضور نے کیا فرمایا ہے کہ اس کو پکڑ کر زبردستی نہ کہو کہ کلمہ پڑھو وہ سقرات الموت میں ہے اس پر موت تاری ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہ کر دے تو نہ کر گیا تو وہ کافر ہو گئے اس کو جھوڑ کر یہ نہ کہو کہ پڑھو کلمہ یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا صرف تم پڑھنا شروع کر دو وہ آواز کام میں پڑھے گی تو وہ خود پڑھے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا یہ انداز ہے کہ یعنی مرنے والے کو بھی جو مسلمان ہے جدی پوچھتی اس کو بھی زبردستی نہ پڑھا ہو کہ وہ ایسے عالم میں ہے کہ شاید وہ انکار نہ کر دے تو آپ دوسرے آدمی کو جہاد کا مطلب کیا ہے آپ جہاد نہ دیتے ہیں آج گل کیا جاتا ہے جہاد ملک گیری کے لیے ملک گیری ملک گیری تو پھر جہاد تو نہیں ہے توسی پسندی جو ہے اسلام میں نہیں ہے اب یہ ہے کہ آپ کے جو پاس ہے وہ کہاں سے آیا آپ کو ویراستن ملا ہے آپ نے خود فتح کیا کیوں فتح کیا ہے آپ اگر کسی ملک کوئی ایسا ملک جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو آپ کے بھائیوں کو اس سطح بر تنگ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرو یار تو وہاں جہاد کا مہنہ ہوتا ہے کوشش جہد سے ہے جہد سے اس کا مہنہ ہے کوشش تو جہاد صرف تلوار کا نام نہیں ہے بم بلاس کرنے کا نام نہیں ہے گولی چلانے کا نام نہیں ہے جہاد کا مہنہ جا ہے تو فیس پیل اللہ تو اللہ کے راستے میں کوشش کرو جہاد کا مہنہ ہے کوشش کرنا تو ہمارے جو دے مسلسل جس طرح ہے آمک لوگوں نے سمجھ لیا جہاد کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر وقت گولی اٹھائے رکھیں پسٹول اٹھائے رکھیں بم بلاس کریں اور یہ بم چلائیں اور دنیا کو نیز پو نابود کریں یہ غلط ہے اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے جہاد کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ میر المومنین جو ہے وہ اگر حکم کرے اور وہ اس طرح کی بات کو دیکھیں کہ واقعی جہاد جو ہے وہ صورت ہے اور ڈیفنس کی صورت ہے اٹیک ہی نہیں تو یہ لوگ جو اس قسم کے جہاد کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو میر المومنین ہے وہ ایک مستند مسلمان نہیں وہ کسی اور شخص کی یا ایک غیر ملکی طاقت کا ایجنٹ ہے لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ جہاد کا اعلان کرے تو ہم بینگ ای بیٹر مسلمان کہ ہم ان سے بہتر مسلمان ہیں جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اکراس دی بارڈر بھی لوگوں کو بھیجیں اور عراق میں بھی بھیجیں اور افغانستان میں بھی بھیجیں لیکن یہ بات بھی تیہ ہے کہ ان علماء کرام کے اپنے بیٹے جا کر جہاد نہیں کرتے یہ عام پبلک کے جو ٹینیجرز ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر امیر المومنین مستند مسلمان ان کے مطابق تو کیا جہاد ایک عام امیر جماعت یا کسی بھی سیاسی پارٹی کا شخص وہ دے سکتا ہے اعلان کر سکتا ہے یہ بھی بڑا نازک سوال ہے اور بڑا علمی سوال ہے اور بڑا وسیع سوال ہے اور اس دور کے مطابق آپ نے مجھے بڑے وسلمیں ڈال دیا بہرحال لیکن میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب کے خلافت جو خلافت کا اہل نہیں ہے مثلا اسی دور میں ہمارے ملک میں دیکھ لیں اور سربراہ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان ہیں مثلا تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں جناب کہ وہ چیز امیر المومنین کیا وہ خوبیاں ان میں ہیں نہیں تو آپ یہ بتائیں وہ ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ایسا بتائیں کہ خلافہ راشدین کے بعد کوئی ایسے خلیفہ آیا ہے جو بالکل کاپیو عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہمیں کوئی ملتا ہے تاریخ میں آج تک جو اس تھاٹ کا آدمی آیا ہو ان خصوصیت کا حامل اب تو جتنا وقت گزر جر رہا ہے وہ تو قیامت کے قریب ہے اب تو آپ پانچ نمازیں پڑھیں پہلے لوگ تو بڑے اولیاء اللہ کی ولایت کے کوئی اور نشانی ہوتی تھی اب تو جو پانچ نمازیں پڑھ لیں بروقت اور صحیح اور روزے رکھ لے فرائض انجام دے دے تو وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے ولی سمجھے یہ وہ دور ہے تو آپ اس کو اپنا فتوے کے طور پر بھی بات کر سکتے ہیں نہیں میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اب زنون مصری اور معروف کرخہ کی ولایت اور شان تو وہ ہے یہ اتنا کم ہو رہا ہے مسئلہ کہ اب فرائض پر بھی ہم اگر پورے اتر آئیں تو یہ بھی بڑی ایک بات ہے اب فرائض پورے کرنے والا بھی آدمی کوئی نہیں ہے تو ایسی